بھولنے کی بیماری کے بارے میں سوال کیا گیا کہ بھولنے کی بیماری ہے بہت جلدی جلدی باتیں بھول جاتی ہیں اور اگر پڑھائی کریں تو وہ یاد نہیں رہتا یعنی وہ لیسن جو ہے وہ بھول جاتا ہے یاد نہیں رہتا تو بھولنے کی بیماری کیا یہ بھی نظر بادیاں شیطانی اثرات کی وجہ سے ہیں یا ویسے بھی ہو سکتی ہے اور اس کا حل بوچھ ہے تو دیکھیں بھولنے کی جو بیماری ہے بھولنا دو طرح کا ہوتا ہے ایک بھولنا یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے اپنی کی رکھی ہے تو آپ بھول گئے ہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو یاد آگئی ہے یہ بھولنا نہیں ہوتا یہ سستی ہوتی ہے دہان نہ دینا بات پہ توجہ نہ کرنا اور ایک بھولنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سبق یاد کیا وہ آپ کو یاد ہی نہیں آپ نے بہت زیادہ یاد کیا پھر بھی آپ کو بھول گیا آپ کو کسی کا نام ہی باز دفعہ بھول جاتا ہے ابھی دو دن تین دن پہلے آپ کو کسی نے بتایا تو نام ہی بھول گیا آپ اس کا یعنی کہ بڑی بڑی فاش غلطیاں کرنا اور بھول جانا بہت زیادہ یاد داشت کمزور ہو جانا تو یہ واقعی خطرناک ہے فارگیٹ فولنس بھی اس کو کہتے ہیں اور الزائمر بھی اس کو کہتے ہیں مختلف اس کے نام ہیں اچھا اس کو طب کے طور پر اگر دیکھیں تو طبی زبان میں اس کو نسیان کہتے ہیں قرآن مجید میں بھی اس کو نسیان کا لفظ ہی دیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ذکر ہے بھول جانے کے بارے میں بھول جانے کی بیماری اکثر شیطان کی طرف سے ہوتی ہے قرآن مجید صورت قحف کے اندر 22 اور 23 نمبر آیت کو اگر آپ دیکھیں تو شیطانی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے بھولنے کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ جب تم بھول جاؤ اللہ کا ذکر کرنا تو بعد میں بھی یاد آئے تو تم انشاءاللہ کہلو یعنی کہ انسان کو شیطان بھولا دیتا ہے اگر وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا اگر کسی بات کے ساتھ وہ اللہ کے ذکر کو جوڑ دیتا ہے تو شیطان اس میں سے نکل جاتا ہے تو بھولنے کی جو شیطانی وجہ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور فرمایا وہاں پہ جو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی جب سمندر میں سفر کر رہے تھے تو موسیٰ نے کہا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تو کہنے لگا میں بھول گیا تھا وما انسانی ہو اللہ شیطان مجھے یہ شیطان نے بھولا دیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ذکر کروں تو بھولنا شیطانی بیماری بھی ہے اور اسی طرح گناہوں کی کسرت کی وجہ سے بھی انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے امام شافی رحمہ اللہ نے اپنے استاذ سے پوچھا کہ میں بہت زیادہ بھول جاتا ہوں تو مجھے بتائیں کہ میں اس بھولنے میں کیا کروں یعنی میری یاد داشت جو ہے وہ کمزور ہے تو میرا حافظہ مضبوط ہو جائے تو اس کے لئے کیا کروں آپ نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرو گناہ انسان کے حافظے کو کمزور کر دیتے ہیں تو گناہوں سے بچنا یاد داشت کو مضبوط بناتا ہے ایک یہ وجہ ہے شیطان کا تنگ کرنا یعنی شیطانی بیماری ہے بھولنا شیطان کی وجہ سے اس کے علاوہ کچھ اور وجوہات بھی ہیں جو حافظے کو کمزور کرتی ہیں اور انسان کی میموری کو لوز کر دیتی ہیں وہ کیا ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان بہت زیادہ سگرٹ نوشی کرتا ہے یا شراب نوشی کرتا ہے تو ماہری نتیب کہتے ہیں کہ کسرت سے سگرٹ نوشی کرنے والا شراب نوشی کرنے والا اپنے حافظے کو اپنی میموری کو کمزور کر لیتا ہے اس کی یاد داشت کمزور ہو جاتی ہے ایک یہ وجہ ہو گئی پھر اسی طرح ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان بہت زیادہ لیپ ٹاپ کمپیوٹر یعنی ان آلات کو استعمال کرتا ہے موبائل لیپ ٹاپ کمپیوٹر کیونکہ اس کی سکرین سے جو مسلسل ریزز نکلتی ہیں وہ انسان کے دماغ کو متاثر کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے بھی ماہرین کہتے ہیں کہ انسان کا جو حافظہ ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں اگر غور کریں تو گھوم کے ساری بات پھر شیطان کے ہی سرکل میں آتی ہے یعنی انسان جب اپنی ذات کو وقت نہیں دیتا اپنے کام کو وقت دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَلَا تُلْقُو بِعَيْدِكُمْ اِلَتَّهُلُقَ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو یعنی جس نے اپنے آپ کو اتنا اپنے کام نے مصروف کر لیا کہ اگر دیکھیں بلا وجہ کوئی بیٹھا ہوا ہے اگر کوئی شخص فن کے طور پہ یا اپنے آپ کو شغل کے طور پہ مصروف رکھی ہوئے لیپٹاپ پر تب بھی وہ شیطان کے ہدھکنڈے کو ہی استعمال کر رہے ہیں اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اپنے ذاتی کسی کام میں بزنس میں مصروف رکھتا ہے اور لمبی دیر تک کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے تو تب بھی وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں کام بھی انسان اتنا کریں جتنی اس کی استطاعت ہے اس کا دماغ اس کا ساتھ دیتا ہے اس کے قویہ اس کے جسم کے آزا اس کا ساتھ دیتے ہیں ورنہ وہ پھر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا تو شیطان کو اس نے بھی خوش کیا تو گوم کے ساری بات شیطان کی طرف آ رہی ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے وہ شخص برا ہے جو یہ بات کہتا ہے کہ میں فلا فلا آیت بھول گیا ہوں آپ نے فرمایا اگر کسی کو قرآن بھول جائے تو وہ یہ نہ کہے کہ مجھے فلا فلا آیت بھول گئی ہے بل ہوا نسیہ بلکہ وہ یہ کہے کہ مجھے یہ آیتیں بھولا دی گئیں یہ نہ کہے میں بھول گیا بلکہ یہ کہے کہ مجھے بھولا دی گئیں یعنی شیطان کی طرف سے ہے کہ قرآن بھی اگر بھول جاتا ہے تو یہاں پر بھی نسیان بھولنے کی بیماری کا اشارہ شیطان کی طرف ہے کہ شیطان بھولا دیتا ہے تو انسان جب بھی اپنے آپ کو تنگ کرے گا شراب نوشی کرے گا شیطان کو خوش کیا ہے سگرٹ نوشی کرے گا شیطان کو خود کیا ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ کاموں میں مصروف کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا تو شیطان کو خوش کیا ہے ٹھیک ہے اگر کسی فن کے طور پر اسی شغل کے طور پر اللہ کی نافرمانی کی چیزیں استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو لیپٹاپ پہ کمپیوٹر پہ مصروف رکھ رہے تو پیچھے کیا ہے شیطان کو خوش کیا ہے تو کسرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا ذکر شیطان کو بھگا دیتا ہے جب شیطان نکلے گا تو آپ کی بھولنے کی بیماری جو شیطان کی وجہ سے ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے آپ اپنی اس بھولی ہوئی چیز کو دوبارہ حاصل کر سکیں گے اسی لیے شیخ صادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کی آیت پڑھتا ہے اور اس پر غور کرتا ہے کہ اذا نسیتہ جب تو بھول جائے تو اپنے رب کا ذکر کر اذا نسیتہ جب تو بھول جائے تو کہتے ہیں اس پر اگر غور کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکمن ہے یہ قائدہ اور اصول یہ حکمن ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو وہ فرماتے ہیں کہ انسان سمجھ جائے گا کہ شیطان نے اس کو بھولایا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرے گا تو غفلت سے نکل آئے گا اور اس کا بھولنا ختم ہو جائے گا اللہ کے ذکر کی وجہ سے پھر اسی طرح بعض دفعہ انسان دماغی طور پر جب کمزور ہو جاتا ہے تو وہ بھی وجہ بنتی ہے اس کے حافظے کی کمزورے کی پھر اسی طرح نفسیاتی طور پر کچھ حادثیات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اس کے حافظے کو کمزور کر دیتے ہیں کوئی بہت بڑا جو ہے وہ نفسیاتی طور پر کوئی اس کو دھچکا لگا کوئی ایسا حادثہ اس کی دندگی میں ہوا کہ اس نے بہت زیادہ اس کا اثر لے لیا تو اس کی میموری جو ہے وہ بس یہ ہے کہ یاد دارش اس کی کمزور ہو جاتی ہے وہ یاد نہیں رکھ پاتا ٹھیک ہے تو یہ وجوہات ہیں پھر اسی طرح کبھی کبھی مستقل کچھ دواؤں کا میڈیسن کا استعمال کرنا بھی خاص قسم کی مسلسل استعمال کرتے رہنا انسان کے حافظے کو کمزور کر دیتی ہیں تو یہ جو الزائمر ہے بہت زیادہ بھولنا ہے تو یہ دو تین وجوہات سامنے آئیں کسرے سے کسی چیز کا استعمال اور شیطان کی طرف سے بھولایا جانا تو جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے حافظے کو آپ کی میموری کو کمزور کر رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور گناہوں سے توبہ کریں کسرہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تاکہ شیطان بیچ میں سے نکل جائے اور آپ کا حافظہ مضبوط رہے اسی طرح حافظے کو مضبوط بنانے کے لیے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے حکمت اور دانائی کس طرح حاصل کی تو انہوں نے کہا خموش رہنے سے یعنی ضرورت کے مطابق بات کرو فضول گوئی نہ کرو تمہارا حافظہ مضبوط ہو جائے گا لقمان حکیم کے بارے میں ایک قول بڑا معروف ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ انسان اپنے حافظے کو کیسے مضبوط رکھ سکتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور کسرت سے اللہ کا ذکر کرو تو تمہارا حافظہ مضبوط ہو جائے گا تو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے ان لوگوں کو جو لوگ کسرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کا حافظہ بہت مضبوط ہوتا ہے وہ بھولتے جلدی نہیں ہیں تو کسرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا تو یہ انسان کے حافظے کو مضبوط بنا دیتا ہے اور اسی طرح جو کیلولہ کرنا دوپہر کے وقت آرام کرنا یہ انسان کے حافظے کو مضبوط بناتا ہے سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ کیلولہ شیطان نہیں کرتا آپ نے فرمایا تم کیلولہ کیا کرو یعنی دن کے وقت آرام کرنے کو کیلولہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تم کیلولہ کیا کرو دن کے وقت آرام کیا کرو تھوڑی دیر کے لیے شیطان کیلولہ نہیں کرتا تو جن لوگوں کی عادت ہے رات کو جلدی سوتے ہیں صبح جلدی اٹھتے ہیں دوپہر میں کیلولہ کرتے ہیں اپنے جسم کو راحت اور سکون دیتے ہیں چاہے پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹا ہی وہ تھوڑا سستا لیں لیٹ لیں تو وہ لوگ اپنے جسم کو اور اپنے حافظے کو مضبوط بنا لیتے ہیں اسی طرح پھر کچھ کھانے میں چیزیں جیسے اخروڑ کا استعمال کرنا کاجو پستہ بادام ان چیزوں کا استعمال کرنا زیتون کا ایل کا استعمال کرنا یہ بھی انسان کے حافظے کو مضبوط بناتا ہے واللہ عالم بس صفحہ